مسجد کا احترام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد کا احترام یہ مضمون کتاب نیکی کی دعوت صفحہ 414 تا 437 414 تا 437 سے لیا گیا ہے دعا اتار یا رب المصطفیٰ جو کوئی سیونٹین سترہ صفحہت کا رسالہ مسجد کا احترام پڑھ یا سن لے اسے مسجدوں سے محبت اور ان کا عدب و احترام کرنے والا بنا اور اسے والدین و خاندان سمیت بے حساب بخش دے آمین بجائی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکسرت درود شریف پڑھے ہوں گے ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کے ترجمے والے قرآن کنزل ایمان ما خزائن الارفان صفحہ سکس فورٹی سیون چھ سو سینٹالیس پر پارہ ٹھارہ سورة المومنون آیت نمبر ایک سو پندرہ ون ہنڈلین ففٹین میں اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ترجمہ کنزل ایمان تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھر نہ نہیں حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مرادابادی رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے عامال کی جزا دیں پیارے پیارے اسلامی بھائیو ہم سبھی کو اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کے حصول کے لیے ہر دم کوشہ رہنا چاہیے گناہوں سے بچنا اور ثواب کے کاموں کو کرتے رہنا چاہیے مدنی چینل دیکھتے دکھاتے رہیے کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل کے پروگرام دیکھنا اور دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دینا بھی بائی سے رضا رب العنام اور جنت میں لے جانے والا کام ہے موت کی ہر دم یاد رکھئے موت دولہا کو عین بارات سے اور دلہن کو حجلہ اعروسی میں بستر راحت و مسررت سے یک دم اچھک لیتی ہے بولی خلوت میں اجل دولہا و دلہن سے وقت عیش ہے تمہیں بھی قبر کے گوشے میں سونا ایک دن صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد جب مسجد میں زور سے قدم رکھ کر چلنا بھی منع ہے تو میرے اقا علی حضرت امام اعلی سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ لے کا نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ مرحبہ آپ رحمت اللہ علیہ نیکی کی دعوت کا ثواب کمانے کا نیکی کی دعوت کا ثواب کمانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے چنانچہ خلیفہِ عالی حضرت ملک العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی زفر الدین بحاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک صاحب جنہیں نواب صاحب کہا جاتا تھا مسجد میں نماز پڑھنے آئے اور کھڑے کھڑے بے پروائی سے اپنی چھڑی یعنی ہاتھ میں رکھنے کی لکڑی واکنگ سٹک مسجد کے فرش پر گرا دی جس کی آواز حاضرین نے سنی عالی حضرت رحمت اللہ علیہ نے نیکی کی دعوت دیتے ہو فرمایا نواب صاحب مسجد میں زور سے قدم رکھ کر چلنا بھی منع ہے تو پھر کہاں چھڑی کو اتنی زور سے ڈالنا نواب صاحب نے میرے سامنے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا اللہ پاکی عالی حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں موبائل فون کی گھنٹی بند رکھیے پیارے پیارے اسلامی بھائیو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کا اعترام کرے مسجد میں چلتے وقت پاؤں کی دھمک پیدا نہ ہو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے نیز چھڑی ووکنگ سٹک چھتری ہاتھ کا پنکھا چپل تھیلہ یعنی بیگ برطن وغیرہ کوئی چیز بھی اس طرح نہ ڈالے کے آواز پیدا ہو اگر موبائل فون ہو تو مسجد میں اس کی گھنٹی بند رکھی جائے افسوس اس کی احتیاط کم کی جاتی ہے یہاں تک کہ مسجد الحرام شریف میں اور وہ بھی این خانہ کعبہ کے تواف میں لوگوں کے موبائل فون کی گھنٹیاں بلکہ مال اللہ میوزیکل ٹیونز گونجتی رہتی ہیں حالانکہ میوزیکل ٹیون تو مسجد کے علاوہ بھی ناجائز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس حروف کی نسبت سے مسجد کے متعلق انیس نائنٹین مدنی پھول احترام مسجد کے زمن میں دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی ون تھاؤن فائیو ہنڈیڈ فورٹی ایٹ پندرہ سو اڑتالیس صفحات کی کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ ٹول ہنڈلین ٹو تا ٹول ہنڈلین سیون بارہ سو دو تا بارہ سو سات پر بیان کردہ مدنی پھول کہیں کہیں رد و بدل کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں انہیں قبول فرما کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے نمبر مروی ہوا کہ ایک مسجد اپنے رب کریم کے حضور شکایت کرنے چلی کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں ملائکہ اسے آتے ہوئے ملے اور بولے ہم ان یعنی مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے حلاق کرنے کو بھیجے گئے ہیں نمبر ٹو روایت کیا گیا ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں اور جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کے موں سے گندی بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتے اللہ پاک کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں سبحان اللہ جب مباہ جائز بات بلا ضرورت شریعیہ کرنے کو مسجد میں بیٹھنے پر یہ آفتیں ہیں تو مسجد میں حرام و ناجائز کام کرنے کا کیا حل ہوگا نمبر ثری درزی کو اجازت نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر کپڑے سیئے ہاں اگر بچوں کو روکنے اور مسجد کی حفاظت کیلئے بیٹھا ہے تو حرج نہیں اسی طرح کاتب کو مسجد میں اجرت پر کتابت کرنے کی اجازت نہیں نمبر فور مسجد کے اندر کسی کہ مسجد میں اگر خص یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جس قدر تکلیف انسان کو اپنی آنکھ میں خص یعنی معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے نمبر فائیو مسجد کی دیوار اس کے فرش چٹائی یا دری کے اوپر یا اس کے نیچے تھوکنا ناک سنکنا ناک یا کان میں سے میل نکال کر لگانا مسجد کی دری یا چٹائی سے دھاگا یا تنکا وغیرہ نوچنا سب ممنوع ہے نمبر سکس ضرورتاً مسجد کے اندر اپنے رمال وغیرہ سے ناک پہنچنے میں کوئی مزائقہ نہیں نمبر سی مسجد میں جھاڑو دینے میں جو گرد اور کوڑا وغیرہ نکلے وہ ایسی جگہ مت ڈالیے جہاں بے عدبی ہو نمبر ایٹ جوتے اتار کر مسجد میں ساتھ لے جانا چاہیں تو گرد وغیرہ باہر جھاڑ لیجئے اگر پاؤں کے تلووں میں گرد کے ضررات لگے ہوں تو اپنے رمال وغیرہ سے پونچ کر مسجد میں داخل ہوں مسجد میں گرد کا کوئی ضررہ نہ گرنے پائے اس کا خیال رکھیے نمبر نائی مسجد کے وضو خانے پر وضو کرنے کے بعد پاؤں وضو خانے ہی پر اچھی طرح خوش کر لیجئے گیلے پاؤں لے کر چلنے سے مسجد کا فرش گندہ اور دریہ میلی اور بدنما ہو جائیں گی اور بدنما ہو جاتی ہیں اب میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علی کے ملفوظات شریفہ سے بعض آداب مسجد پیش کیے جا رہے ہیں نمبر ٹین مسجد میں دورنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو منع ہے الیون وضو کرنے کے بعد آزائے وضو سے ایک بھی چھین پانی فرش مسجد پر نہ گرے یاد رکھ کیے آزائے وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز و گناہ ہے ٹول مسجد کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے داخلے کے وقت مثلا سہن میں داخل ہوں تب بھی اور سہن سے اندرونی حصے میں جائیں جب بھی سیدھا قدم بڑھا جائے حتیٰ کہ اگر صف بچھی ہو اس پر بھی سیدھا قدم رکھیں اور جب وہاں سے ہٹیں تب بھی سیدھا قدم فرش مسجد پر رکھیں یعنی آتے جاتے ہر بچھی ہوئی صف پر پہلے سیدھا قدم رکھیں یا خطیب جب ممبر پر جانے کا ارادہ کرے پہلے سیدھا قدم رکھے اور جب اترے تو بھی سیدھا قدم اتارے مسجد میں اگر چھینک آئے تو کوشش کریں آہستہ آواز نکلے اسی طرح خانسی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم مسجد میں زور کی چھینک کو ناپسند فرماتے اسی طرح دکار کو ضبط کرنا چاہیے اور نہ ہو تو حتی امکان آواز دبائی جائے اگرچہ غیر مسجد میں ہو خصوصا مجلس میں یا کسی معظم یعنی بزق کے سامنے بے تہذیبی ہے حدیث میں ہے ایک شخص نے دربار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم میں ڈکار لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اشارت فرمایا ہم سے اپنی ڈکار دور رکھ تک پیٹ بھرتے تھے وہ قیامت کے دن زیادہ مدت تک بھوکے رہیں گے اور جماہی میں آواز کہیں بھی نہیں نکال نی چاہیے اگرچہ مزید سے باہر تنہا ہو کیونکہ یہ شیطان کا قہقہ ہے جماہی جب آئے حتی لیمکان مو بند رکھے مو کھولنے سے شیطان مو میں تھوک دیتا ہے اگر یوں نہ رکھے تو اوپر کے دانتوں سے نیچے کا ہونٹ دبالیں اور اس طرح بھی نہ رکھے تو حتی مو کم کھولیں اور الٹا ہاتھ الٹی طرف سے مو پر رکھنے چونکہ جماہی شیطان کی طرف سے ہے اور انبیاء اکرام علی مسلام کو جماہی نہیں آتی انشاء اللہ فوراں رک جائے گی پوٹین تمسخر مسخرہ بن ویسے ہی ممنوع ہے اور مسجد میں سخت ناجائز پفٹین مسجد میں ہسنا منعا ہے کہ قبر میں تاریخی یعنی اندھیر آلاتا ہے موقع کے لحاظ سے تبصم میں حرج نہیں سکسٹین مسجد کے فرش پر کوئی چیز پھینکی نہ جائے بلکہ آہستہ سے رکھی جائے موسم گرمہ میں لوگ پنکھا جھلتے جھلتے پھینک دیتے ہیں مسجد میں ٹوپی چادر وغیرہ بھی نہ پھیکیں اسی طرح چادر یا رمال سے فرش اس طرح نہ جھاڑے کہ آواز پیدا ہو یا لکڑی رام ہر مسلمان پر فرض ہے سیونٹین مسجد میں حدث یعنی ریخ خارج کرنا منا ہے ضرورت ہو تو جو اعتقاف میں نہیں ہیں وہ باہر چلے جائے لہذا متقیف کو چاہیے کہ ایام اعتقاف میں تھوڑا کھائے پیٹ ہلکہ رکھے کہ قضاء حاجت کے وقت کے سوا کسی وقت اخراج ریح کی حاجت نہ ہو وہ اس کے لیے باہر نہ جا سکے گا البتہ احاطہ مسجد میں موجود بیت الخلا میں ریح خارج کرنے کے لیے جا سکتا ہے ایٹین کبلے کی طرف پاؤں پھیلانا تو ہر جگہ منعہ ہے مسجد میں کسی طرف نہ پھیلائے کہ یہ خلاف آداب دربار ہے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علی مسجد میں تنہا بیٹھے تھے پاؤں پھیلالیا گوشہ مسجد سے حاطف نے آواز دی سری بادشاہوں کے حضور میں یوں ہی بیٹھتے ہیں معن انہی فونل پاؤں سمیٹے اور ایسے سمیٹے کے وقت انتقال ہی پھیلے چھوٹے بچوں کو بھی پیار کرتے اٹھاتے لٹاتے وقت احتیاط کریں کہ ان کے پاؤں قبلی کی طرف نہ ہو اور متاتے یعنی پوٹی کرواتے وقت بھی ضروری ہے کہ اس کا روخ یا پیٹ قبلی کی طرف نہ ہو نائنٹین استعمال شدہ جوتہ مسجد میں پہن کر جانا گستاخی و بے عدبی ہے کینسر کا مریض ٹھیک ہو گیا الحمدللہ دعوت اسلامی پر اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علی و علی و سلم کا بے حد کرم ہے بار ہا سننے میں آیا کہ ڈاکٹروں نے جن مریضوں کو لا علاج قرار دے دیا ان کا مدنی قافلوں میں سفر کر دعائیں مانگنے کے سبب خیل سے علاج ہو گیا چنانچہ ماری پور کراچی پاکستان کے کسی اسلامی بھائی نے ایک ایمان افرود واقعہ لکھ کر دیا جس کا مضمون کچھ یوں تھا حوکس بے کراچی پاکستان کے مقیم ایک اسلامی بھائی جو کے کینسر کے مریض تھے انہوں نے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل کی دوران سفر بیچارے کافی سہمے ہوئے اور مایوس سے تھے عاشقان رسول دھارس بندھاتے اور ان کے لئے بعد ان کو کافی سکون مل گیا مدنی قافلے سے واپسی پر جب ڈاکٹر سے رجوع کیا اور دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو حیرت بالہ حیرت کہ ان کا مرض سرطان یعنی کینسر ختم ہو چکا تھا الحمد للہ علی احسان ہی مرض نسیان ہو چاہے سرطان ہو کوئی سی ہو ہوں بفضل خدا قافلے میں چلو سلو علی حبیب صل اللہ علی محمد مدنی قافلے کے مریض مسافروں کے بارے میں پانچ مدنی پھول پیارے پیارے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے اللہ پاک نے مدنی قافلے کی برکت سے کینسر کے مریض کو سہت انعید فرما دی مدنی قافلے کے مریض مسافروں کے بارے میں پانچ فائف مدنی پھول قبول فرمائیے نمبر ون اللہ پاک ہی حقیقت میں شافی الامراز یعنی بیماریوں سے شفا دینے والا ہے سب ہی جانتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے ماہر طبیب بہتر سے بہترین دوائیں دیتے ہیں مگر مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی کے مزداق مرض میں مسلسل اضافہ ہوتا اور بالآخر مریض دم توڑ دیتا ہے لہذا مدنی قافلے میں کسی مریض کو اگر شفا نہ ملے تو شیطان کے وسوسوں میں نہ آئیں نمبر ایسے مریضوں کو مدنی قافلے میں سفر نہ کروائیں نیز اعتقاف میں بھی نہ بٹھائیں جن سے دوسروں کو گھن آئے یا ایزا پہنچے ایک بار دوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کراچی کے اندر ایک کینسر کے مریض متقیف ہو گئے وہاں ہزاروں متقیف ہوتے ہیں ہلکے بنائے جاتے ہیں ایک ہلکے میں وہ بھی شامل کر لیے گئے اسلامی بھائی جب سہری اور افتاری کرتے وہ ان کے ساتھ بیٹ بھی جاتے تو مو یا گلے کا کینسر ہونے کے سبب بیچارے کھا نہیں سکتے تھے بے شک وہ غریب بڑے قابل رحم تھے مگر ہر شخص یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ ان کے ہلکے والے متقفین کو اس مریض کے سبب کس قدر کوفت یعنی تکلیف کا سامنا ہوتا ہوگا واقعی اگر کوئی کھانے سے معذور مریض جب بیٹھے بیٹھے کسی کے نوالے تارے گا تو اس کھانے والے پر جو کچھ گزرے گی وہ ہر ذی شعور آدمی سمجھ گو وہ ہر طرح سے ہمدردی کے لائق اور قابل رحم ہیں مگر ان کا مرض دوسروں کے لئے تکلیف دے ہوتا ہے اس لئے انہیں اعتقاف اور مدری قافلے میں سفر نہیں کرنا چاہیے اس حالت میں مسجد میں داخل ہونا بھی شرعن حرام ہے یہ بدبو سے عام مسلمانوں اور فرشتوں یا سٹول بیگ لگائی ہو نیز جزامی یعنی کوڑی وغیرہ بھی مدنی قافلے میں سفر اور انتقاف نہ کریں میرے آقا احل حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علی فتاور رضویہ جل 24 صفحہ 220 پر نقل کرتے ہیں ایک جزامی عورت کعبہ معظمہ کا تواف کر رہی تھی امیر المومنین فاروق آدم رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا اے اللہ کی بندی لوگوں کو عیزہ نہ دے اچھا ہو کہ تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو پھر وہ گھر سے نہ نکلی نمبر 5 ایسے نفسیاتی مریض یا آسیب زدہ بھی مدنی قافلے اور مززد سے دور رکھے جائیں جو دورہ پڑھنے کی صورت میں بے ہوش ہو جاتے یا چیختے یا بے تہاشا ہاتھ پیر اچھال کر مززد کی بے عدبی اور دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب ہوں اس طرح مریضوں کو اعتقاف میں بٹھانے یا مدنی قافلوں میں سفر کروانے کے بجائے ان کے نمائندے سفر کریں یا اعتقاف کر کے ان کے لیے دعا کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کیسا مریض یا ان کے گھر والے ایک اسلامی بھائی کا یا حسب توفیق جتنوں کا دے سکیں اتنوں کا خرچ اس کا نمائندہ دعائیں مانگتا رہے گا اللہ غفور رحیم اپنی رحمت سے شفا دے دے گا مگر یاد رہے رکم صرف دعوت اسلامی کی طرف سے نامزد کافلہ سمہدار کو جمع کروائی جائے کہ وہ اپنی ترکیب سے سفر کروائیں گے آپ کسی کو رکم دے بھی دیں تو بلکہ جہاں مدنی کافلہ بجائے مسجد کے کسی کے مکان وغیر پر ٹھہرتا ہو اور مدنی کافلے والے متفقہ طور پر کسی گھن لانے والے مریض کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیں تب بھی حرج نہیں لیکن اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ باہر سے آنے والے عام اسلامی بھائیوں کے آنے سے کترانے یا عیزہ پانے کا اندیشہ نہ ہو صدقہ نبید آلدہ بخش خدا شفا منگو دعا و میرے جے بیمار واسطے ہر بیماری کی دوا ہے کیارے پیارے اسلامی بھائیوں کینسر ایک محلک یعنی حلاق کرنے والا مرض ہے یہ بیماری ڈاکٹروں کی یہاں لا علاج سمجھی جاتی ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں جیسا کہ مسلم شریف میں وارد ہوا اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علی وآلہ 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 سلم کا پرمان سہت نشان ہے ہر بیماری کی دوا ہے جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ پاک حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے یقینا بڑھا پہ اور موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ کئی امراض کا علاج اطبع یعنی ڈاکٹرز اب تک دریافت نہیں کر پائے لہذا یہ کہنے کے بجائے کہ فلا مرس کا علاج نہیں ہے مناسب یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ ہمارے پاس اس بیماری کا علاج نہیں یا ڈاکٹرز ابھی تک اس مرس کا علاج دریافت نہیں کر سکے مرحال رب کریم چاہے تو دواز شفا کا ذریعہ بنے ورنہ عین ممکن ہے کہ وہی دواز موت کا پیغام ثابت ہو اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے ماہ ڈاکٹرز کی طرف سے ملنے والی درست دواز کے باوجود کسی مریض کو منفی اثر یعنی ریاکشن ہو جاتا اور وہ مزید شدید بیمار یا معذور ہو جاتا یا دم توڑ دیتا ہے اور پھر بعض لوگوں کی جہلت کے باعث بیچارے ڈاکٹر کی شامت آجاتی ہے حالانکہ یہ بات عقل سے بہت بعید یعنی کافی دور ہے کہ کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو نمائی جسمانی نقصان پہنچائے یا مار ڈالے ظاہر ہے اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کی اپنی بدنامی ہوگی اور لوگ اس کے پاس علاج کروانے سے کترائیں گے ہاں دینی تعصب اور اسلام دشمنی جدہ چیز ہے اسی اندشے کے پیش نظر مشہور علماء اور دینی پیش معوں کو غیر مسلموں سے علاج نہ کروانے ہی میں آفیت ہے کہ مبادہ یعنی ایسا نہ ہو کوئی شدید جانی نقصان پہنچ جائے عام مسلمانوں کو غیر مسلم ڈاکٹر سے اس طرح کے مرض میں علاج کروانے کی اجازت ہے جس میں غیر مسلم طبیب کی بدخواہی یعنی برا چاہنا چلنا سکے غیر مسلم سے علاج کا عبرت آموز واقعہ میرے آقا علیہ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علی فتا ورزویہ جل ٹوئنٹی ون صفحہ ٹو فورٹی ٹری پر لکھتے ہیں امام مارزی رحمت اللہ علی یعنی بیمار ہوئے کوئی یہودی معالج یعنی طبیب آپ کا علاج کر رہا تھا اچھے ہو جاتے پھر مرض اود کرتا یعنی دوبارہ ہو جاتا کئی بار یوں ہی ہوا آخر اسے تنہائی میں بلا کا دریاف فرمایا اس نے کہا اگر آپ سچ پوچھتے ہیں تو ہمارے نزدیک اس سے زیادہ کوئی کار سواب نہیں کہ آپ جیسے امام کو مسلمانوں کے ہاتھ سے کھو یعنی ضائع کر دوں امام رحمت اللہ علی نے اسے دفع یعنی دور فرمایا مولا تعالی نے شفا بکشی پھر امام رحمت اللہ علی نے دب کی طرف توجہ فرمائی اس میں تصانیف کی اور طلبہ کو حاذق اطبع یعنی ماہر طبیب کر دیا اور مسلمانوں کو ممانعت فرما دی کہ کافر طبیب سے کبھی علاج نہ کرائیں غیر مسلموں سے علاج کروانے کے 243 238 تا 243 پر ملاحظہ کیجئے شفا ملنے نہ ملنے کا راز حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علی مسکور حدیث پاک تحت مراد شر مشکات جل سکس صفحہ 214 پر صاحب مرقاد رحمت اللہ علی کے حوالے سے نقل فرماتے ہے جب اللہ باک کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوہ اور مرس کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دوہ مرس پر واقع یعنی لاغو نہیں ہوتی جب شفا کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے جس سے دوہ مرس پر واقع یعنی لاغو ہو جاتی ہے اور شفا ہو جاتی ہے کینسر کا روحانی علاج ایک اسلامی بھائی نے سگ مدینہ افیان کو بتایا کہ ان کے مامو جان کو پیٹ کا کینسر ہو گیا علاج جاری تھا ایک بار اسپتال میں انہیں کسی نے ایک پرچہ دیا جس میں کچھ اس طرح کا مضمون تھا کہ ایک کینسر کے مریض کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا بیچارے سخت عذیت میں تھے اور زندگی سے مایوس ایسے میں کسی نے انہیں قرآن کریم کی مختلی صورتوں کی چند منتخب آیات پڑھنے کے لیے دیں جو آگے آ رہی ہیں انہوں نے خلوص دل کی برکت سے کینسر کی بیماری جاتی رہی اور وہ بلکل صحت مند ہو گئے مامو جان نے بھی پرچے میں دی ہوئی ہدایت کے مطابق تلاوت شروع کر دی الحمد للہ سادم بیان حیرت انگیز طور پر مامو جان کی صحت بحال ہونے لگی انہوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کی اور مسلمانوں کو نفع پہنچانے کی نیت سے مفت باتنے کے لیے خوبصورت کارڈ کی صورت میں اس پرچے کی دو ہزار کوپیاں چھپوائیں اگر مریض عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے پکی عقیدت کے ساتھ ان آیات کی تلاوت کرے گا انشاء اللہ مایوس نہ ہوگا مدت تا حصول شفا اول و آخر تین بار درو شریف کے ساتھ روزانہ ایک بار یہ آیات پڑھئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ ففٹین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ایٹی ٹو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ پارہ نائنٹین سورہ شعرہ آیت ایٹی وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ پارہ ایٹین سورہ مومنون آیت 118 رَبِّ اغفِر وَرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ پارہ ٹوئنٹی سورہ نمل آیت 62 اَمَّن يُجِيبُ الْمُدْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَخْشِفُ السُّونَ پارہ سیونٹین سورہ امبیاء آیت 69 قُلْنَا يَا نَارُ كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى عِبْرَاهِيمِ پارہ سیونٹین سورہ امبیاء آیت 83 اَنِّي مَسَّنِي اَنْتَ اَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ پارہ 27 سورہ قمر آیت نمبر 10 اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرٌ پارہ سیونٹین سورہ امبیاء آیت 87 88 لا الٰہ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الغَمْ وَكَذَلِكَ الْنُجِ الْمُؤْمِنِينَ پارہ ٹوال سورہ امبیاء آیت 57 اِنَّ رَبِّ کُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ پارہ ٹوال سورہ عَلِ عِمْرَان آیت 173 حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل پارہ ٹوال سورہ نِسَا آیت 81 وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا پارہ 24 سورہ زُمُر آیت 36 عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَفٍ عَبْدَهُ پارہ 17 سورہ حَج آیت 78 هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيرُ سورہ فاتحہ آیت نمبر 1 الحمد لِلَّهِ رَبِّ عَلَيْسَ لِلَعَلَمِينَ پارہ 9 سورہ انفال آیت 40 نعم المولا وَنِعْمَ النَّصِيرُ پارہ 18 سورہ مُمِنون آیت 14 فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سیدھے ہاتھ سے پیئیں کے سنت ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بے شک عالمِ بعمل کی صحبت میں نفعِ آخرت کے متعلق مدنی پھول ملتے رہتے ہیں حضور محدثِ عظم پاکستان رحمت اللہ علی بھی عالمِ باعمل تھے آپ رحمت اللہ علی کی عادتِ کریمہ تھی کہ جب بھی کسی کو سنت ترک کرتا ملائزہ کرتے تو اس کی اصلاح فرماتے چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ ہی کے ایک شاگردِ رشید بیان کرتے ہیں 1373 1373 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک دن درسِ حدیث کے دوران جبکہ مسلم شریف کا درس شروع تھا ایک صاحب دار الحدیث میں طلبہ کے لیے چاہے لے آئے درس ختم ہونے پر حضرتِ شیخ الحدیث مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ کے اشارے پر چاہے تقسیم ہونے لگی جب اس ناچیز کی باری آئی تو بندے نے داہیں یعنی سیدھے ہاتھ میں کپ پکڑا پرچ یعنی پلیٹ میں چاہے ڈالی اور باہیں یعنی الٹے ہاتھ سے پلیٹ موں کے قریب لے گیا حضرتِ مہدیثِ عظم رحمت اللہ علیہ کی آواز دار الحدیث میں گنجی مولانا آپ بائیں یعنی الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں بندے نے کپ نیچے رکھ کر دائیں یعنی سیدھے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی اور پینے لگا جب دوبارہ کپ سے پرچ یعنی پلیٹ میں چاہے ڈالنے لگا تو پھر آواز آئی مولانا آپ بائیں یعنی الٹے ہاتھ سے ڈال رہے ہیں تو بندے نے پلیٹ رکھ دی دائیں یعنی سیدھے ہاتھ میں کپ لے کر پینے لگا تو حضرتِ مہدیثِ عظم رحمت اللہ علیہ نے تبصم فرمایا اور زبانِ مبارک سے یہ الفاظ فرمائے طیب طیب یعنی اب ٹھیک ہے اب بھی تنہائی میں بیٹھے ہوئے جب یہ واقعہ یاد آتا ہے اور طیب طیب کے الفاظ کی گونج کانوں میں آتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شیطان کا طریقہ ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اس واقعے سے حضرتِ مہدیثِ عظم رحمت اللہ علیہ کی سنت سے محبت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کاش ہم سب بھی نیکی گداوت کا یہی انداز اختیار کرتے ہوئے خوب خوب سنتوں کی دھوم مچاتے رہیں مسکورہ یعنی بیان کردہ واقعے میں الٹے ہاتھ سے چائے پینے سے منع کرنے کا تذکرہ ہے اور حدیثِ پاک میں الٹے ہاتھ سے کھانے پینے کی ممانعات موجود چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتب دل مدینہ کی ففٹین فورٹی ایڈ پندرہ سو اڑتالی صفحات کی کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ ٹو تھرٹی تا ٹو تھرٹی ٹو یعنی دو سو تیس تا دو سو بتیس پر ہے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاکدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیئے اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور الٹے ہاتھ سے پیتا الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے ہر کام میں الٹا ہاتھ کیوں پیارے پیارے سنائے بھائیو افسوس آج کل ہم دنیا کے چکر میں اس قدر گھر چکے ہیں کہ محبوب باری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں رہتی یاد رکھئے حدیث پاک میں ہے کہ بے شک شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح گردش کرتا ہے ظاہر ہے کہ یہ ہمیں سنتوں کی طرف کہاں جانے دے گا شیطان پیچھے لگا ہی رہتا ہے اگرچہ سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتے ہیں لیکن پھر بھی الٹے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ دانے پھانک ہی لیے جاتے ہیں کھاتے ہوئے چونکہ سیدھا ہاتھ آلودہ ہوتا ہے زیادہ اکثر لوگ پانی الٹے ہی ہاتھ سے پیتے ہیں چائے پیتے وقت کب سیدھے ہاتھ میں اور رکا بھی الٹے ہاتھ میں لیے چائے پیتے ہیں کسی کو پانی پلاتے وقت جگ سیدھے ہاتھ میں ہوتا ہے جبکہ گلاس الٹے ہاتھ میں اور الٹے ہاتھ سے گلاس دوسروں کو دیتے ہیں حیات محدث آزم صفحہ 374 374 پر ہے محدث آزم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لینے اور دینے میں دائیں یعنی سیدھے ہاتھ کو استعمال کرو یہ عادت ایسی پختہ یعنی پکی ہو جائے کہ کل قیامت میں جب نام اعمال پیش ہو تو اسی عادت کے موافق دایاں یعنی سیدھا ہاتھ آگے بڑھ جائے تب تو کام بن جائے گا یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگیں عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو مشکل الفاظ کے معنی عیب پوشے خلق مخلوق کے عیب چھپانے والا ستار خطا غلطیاں چھپانے والا شرح کلام رضا میرے آقا علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مناجات کے شیر کے پہلے مصرے میں نام اعمال جب کھلنے لگیں لکھا ہے آخری لفظ لگے نہ لکھنے میں بھی عجیب حکمت ہے لگے لکھتے تو مانا یہ ہوتے کہ جب میرا آمال نامہ کھل رہا ہو اور آپ رحمت اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ کاش اپنا آمال نامہ کھولا ہی نہ جائے بس یوں ہی بے حساب بخشش ہو جائے لیادہ لگے نہیں بلکہ لگیں لکھا چنانچہ شیر کے مانا یہ بنیں گے اس وقت میرا آمال نامہ کھولا ہی نہ جائے بلکہ پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا جائے جنہیں تو نے اپنے فضل و کرم سے ستار خطا یعنی خطائیں چھپانے والا بنایا ہے اگر تو نے یہ کرم فرما دیا تو پھر میری نافرمانیاں جانے اور ان کی کرم نوازیاں جانے حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بارگاہ الہی میں ارز کرتے ہیں وقت نزعہ وقت مرگ وقت وحشد قبر میں حشر میں اس شافع روز جزا کا ساتھ ہو یا الہی جب عمل تنے لگے میزان میں شافع محشر شہ ہر دو سرا کا ساتھ ہو آمین بجاہ خاتم نبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی حبیب صلی اللہ علی محمد